بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہر پہرے ویورز کو تنویر حادمی کی طرف سے میٹھا سلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا حادمی فورز آج میں پھر آپ کے لیے ایک اور سپیشل ریسپی لے کے آؤں کیونکہ رمضان سپیشل ہے میرے ویورز سپیشل ہے تو ریسپی کیوں نہ سپیشل ہو تھری ان ون ریسپی ہم بنائیں گے چکن رول ویجیڈیبل رول اور سیمپل رول ہم تیار کریں گے پوٹیٹو والے کس طرح سے کریں گے مکمل اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم ان کو فریزر میں کیسے سٹور کریں گے کس طرح سے کریں گے مکمل آپ کو سٹور کرنے کے لیے بھی گائیڈ کروں گا کمرشل حضرات کے لیے بھی یہ سپیشل ریسپی ہے تو دیر کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں تھری ان ون ریسپی رول کی سب سے پہلے ہم نے آئیل شامل کر لیا ہے پانچ سے چھے ٹیبل سپون جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے اپنی چیزیں میں نے آپ کو یہ بتا دوں مٹر ہے آدھا گلو مٹر میں نے نکال کے جو جتنے بھی نکلے ہیں یہ ہے شملا مرچ ہے گاجر ہے یہ بھی تقریباً ون این ہاف کٹوری کے برابر ہے پیاز ہے تقریباً تین سے چار عدد درمینے ساز کے مٹر میں نے بوائل کر لیا ہے ہلکے سے گاجرے بھی میں نے بوائل کی ہوئی ہیں اسی طرح سے یہ جیسوں کو میں نے پہلے سے تیار کر دیا ہے تو ابھی ہم ان کا حمیزہ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم پیاز جو انہیں ہیں ہم اچھی طرح اس میں پکا لیں گے بسم اللہ الرحمنہ ہم پیاز جو دیکھیں پیاز ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنے ٹھیک ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون لچنندر کا پیسٹ یہ ہم شامل کر لیں گے جو دیکھیں اس کا ہم نے زیادہ نہیں براؤن کرنا صرف زیادہ سے زیادہ ہم دو سے تین منٹ اس کو پکائیں گے تو ابھی اس میں ہم شامل کریں گے ٹماتر دو عدد بڑے سائز کے ٹماتر بریٹ کرنے کے اس میں شامل کریں گے دیکھیں دو منٹ تک میں نے پکایا مزید اس کو ابھی ہم اس میں شامل کریں گے شملہ مرچ کیونکہ شملہ مرچ بلکل کچھی ہے اس کو ابھی میں نے بوائل نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہم اس کو پکائیں گے اس میں اس کو پکا کے پھر اس میں عرب راست شروع کریں گے یہ دیکھیں تقریباً دو سے تئیہ منٹ ہو گئے ہمیں شملہ ہمیں ڈال کے اس کو پکاتے ہوئے تو اس میں ہم اگلی آئیٹم شامل کریں گے اس میں ہم شامل کر لیں گے مطر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو شامل کر گے تو پکائیں گے اچھی طرح سے بڑی زوادس ریسپی تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کو ہمیں دو سے تین منٹ پکائیں گے انشاءاللہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہمیں ہو چکے ہیں ابھی ہم شامل کریں گے گاجر یہ بھی ہم نے بوائل کی ہوئی ہے مٹر بھی ہم نے بوائل کی ہوئے تھے اس کو بھی ہم نے الکا سا بوائل کیا کہنے کے ستر سے اسی پرسنٹ یہ پکی ہوئی ہے پہلے سی اور جنہوں نے ابھی تاک میرے ٹینل کا سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن گرور دبائے کریں اس کو دبانے سے میری آنے والی ہر نیو ویڈیو ہے آپ کو ملے گی بلکل سری میں تو ابھی مزید اس کو پکائیں گے ہم پیور جی دیکھیں ابھی اس موقع پہ ہم شامل کریں گے اس میں چکن بوائل کی ہو ہوا چاوپ کے ہمیں دیکھیں میں باریک ریچے اس کے بنایا ہوا ہے تو یہ شامل کر لیں گے آپ اپنی مرضی کے بطابق میں نے تقریبا اس میں کہلے کہ ڈیٹھ سو گرام چکن اس میں شامل کیا ہے آپ کی مرضی آپ اس میں زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی پوریشان نہیں نہیں ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے جتنا آپ کو فرساندہ آپ کو شامل کریں تو دو تین ہری مرچ باریک چاپ کی ہوئی یہ ہم شامل کر لیں گے آپ کی مرضی ہے زیادہ ڈالیں زیادہ ڈالیں تو اب اس میں ہم شامل کریں گے بابا ہادمی فورت کا ہوم میڈ مسالہ سموسا مسالہ اس میں وان ٹیبل سپون یہ شامل کر لیں گے مزید تھوڑا سا اور شامل ہم شامل کر لیں گے اپنا بابا ہادمی فورت کا ہوم میڈ ہے آپ کو ریسپی ڈسکریپٹن میں دے دوں گا چلی سوٹ شامل کریں گے یہ بھی ٹو سے تھی ٹیبل سپون شامل کر لیں گے اور اس کا بھی اس کی ریسپی بھی آپ کو دیسکریپٹن میں دے دوں گا انشاءاللہ اس میں ابھی ہم شامل کریں گے سرکہ ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم شامل کر لیں گے بہت اہم کردار ہے اس میں ٹیسٹ بڑا زبدس ہو جائے گا سرکے کے ساتھ ٹیور جی دیکھیں اب یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے جتنا ہمیں اس کی پرسٹنسی چاہیے یہ تیار ہو چکہ ابھی ہم اس کو اتار لیں گے فلیم سے اور اس کو ایک بٹن میں شیفٹ کر لیں گے ساتھ میں یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اتنی دیر میں ہم اگلا پراسس کر لیتے ہیں پھر ہم آپ کو اس کے رول بھی بنا کر دکھائیں گے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں نمک اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس کو پہلے ٹیسٹ کر لیں میں نے ٹیسٹ کیا ہے ہماری مسجد کے مطابق ٹیسٹ ہو چکا ہے اس لئے ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے اس میں اور کچھ چیز ڈالنے کی تو ابھی اس کو میں اتار رہا ہوں فلیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیورد چلیے ہم سیکنڈ اپنا دوسرا پراسس شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی میں ہم شامل کر لیں گے آئل ضرورت کے مطابق ہم اس میں بھی پانچ سے چھ ٹیبل سپون آئل شامل کر لیتے ہیں اور اس کو گرم ہونے دیتے ہیں بیورد آئل گرم ہو چکا ابھی ہم اس میں شامل کریں گے پیاز تقریباً دو عدد بڑے سائز کے پیاز اس میں ملے ہی ڈال لیا ہے بیورد دیکھیں اس کو ہم نے دو سا تیز منٹ پکایا پیاز کو اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک عدد کیوب دسان اترکا پیسٹ ہے میں آپ کو ریسپی آلڑی اس میں دے جکا ہوں چینل پر جہا ہم اس میں شامل کر لیں گے کیوبز بنا کے ہم نے سٹور کیا ہوا ہے تو بڑی آسانی ہوتی ہے جب بھی ہمیں کوئی ریسپی تیار کرنی ہوتی ہے ایزی لی ہم نکال کے اس میں شامل کر لیتے ہیں پیوز دیکھیں دو عدد اس کو پکا کے ہم مزید اس میں دو عدد ٹوماٹر چاپکی اور بھاریک یہ شامل کر لیں گے ان کو بھی اچھی طرح سے پکائیں گے پیوز دیکھیں چکن میں نے اس کے ریشے کیوں ہیں آدھا گلو سے زیادہ ہے یہ ہم شامل کر لیں گے بسم اللہ حضر میں نے یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے اس کو پہلے کامپو کیا ہے کیونکہ یہ ایزی ہے اس کو بوائل کر کے تو تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے بوائل کیا اور ریشے ریشے کر لیا تو تاکہ آپ کی آسانی ہو جائے آپ کے سامنے کرتا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پیوز اس موقع پر ہم شامل کریں گے سموسا مسالہ ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی یہ ہم شامل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے سویا ساس ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم سویا ساس شامل کر لیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں چلی ساس شامل کر لیں گے بڑا زبادہ سٹیٹ رہا ہے اور یہ سب ریسیپی میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو ڈسکریسٹن میں دے دوں گا بابا ہامی پھوڑ کی ہوم میڈ ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر جو دیکھیں میں نے مکس کر لیا مسالہ اچھی طرح سے ٹیبل ایک سے ڈیڑھ مینٹ لگا ابھی اس میں ہم شامل کریں گے بندگو بھی ہے بھریک چاپ کی ہوئی ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو سبزی والے بھی پارس میں شامل کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے میزہ تیار کی ہے اس میں بھی آپ شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے کمرشل سکتے ہیں یہ بڑی زبادست چیز ہے بندگو بھی کیونکہ صرف چکڑ کے سموسے بنائیں گے تو یہ ان کو بہت مہنگے پڑیں گے بندگو بھی ڈالیں گے تو ان کے لیے بڑا زبادست رہے گا یہ ہمیزہ ہری میرچ چاپ کی ہوئی دو سے تین عدد میں نے بھاریک اس میں شامل کر لیا چھوٹے زائد کی اس کو بھی اس میں مکس کر لیں گے سرکہ اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون اس میں شامل کر لیں گے بڑا زبادست حصہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے بیورز دیکھیں تیار ہو چکا ہمارا میزہ اگر آپ کو مسالہ کام لگے تو آپ تھوڑا زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان میں ظاہر ہے ٹیسٹ کرنا تھوڑا پرابلم ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا کام لگے مسالہ زیادہ ڈال لیں وان ان ہاف ٹیبل سپونڈ کر لیں بڑا زبادست ٹیسٹ بند دے گا انشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ مجزے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جتنے دیکھنے میں خوبصورت ہیں الحمدللہ ٹیسٹ میں بھی اس سے بڑھ کے ہیں بابا آدمی ہوت پہلے یہ لا جواب ہے الحمدللہ آپ بنائیں اس طریقے سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے جی ویور جو چلی ہم تیسرا مرحلہ ہمارا ہمارا تیسرا میزہ تیار ہونے کے لیے تیار ہے علو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نے آپ کا ٹائم بچانے کے لیے یہ کام پہلے سے کر لیا تو تقریباً تین پاؤ علو میں نے بوائل کر لیا اس میں ہم تھوڑی سی بندگو بھی چاپ کی ہوئی بھی ڈالیں گے باریک اپنی مرضی کے مطابق آپ نے نہیں ڈالنی آپ بے شک سکپ کر دیں آپشنل ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم ڈال کے تو اچھی طرح سے ہم میں اس کے مدد سے نا اس کو سب کو اچھی طرح سے باریک کر لیں گے میس کر لیں گے دیکھیں میزہ میں نے اچھی طرح سے اس کو باریک کر لیا بندگو بھی اس میں میٹس ہو گئی ہے پتہ نہیں چال رہا اس کا بڑا ٹیسٹ ہو جاتا ہے میور دیکھیں ابھی اس میں شامل کریں گے دو عدد میں نے باریک چاپ کر لیا یہ شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ بھی اس میں ہم شامل کریں گے اناردانہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں باریک کر لیا دوری میں اس کو میں نے باریک کیا آپ چاہے تو گرینڈر میں بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو اس میں شامل کریں گے ہری مرچ باریک پر ہم نے چاپ کی ہوئی ہے دو عدد یہ ہم شامل کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا ہمانے چکن رکھا تھا بچا کے یہ بھی اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ نے نہیں بھی کرنا تو آپ کی مرضی ہے تو اس میں یہ ہم شامل کر لیں گے ویورز اس میں ہرا دنیاں چاپ کیا ہوا شامل کر لیں گے اپنی مرضی کے مطابق ویورز ثابت خوشک دنیاں یہ ہم شامل کریں گے تلی پہ مس کے ون ٹیبل سپون ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مس لیں گے اس کی ہوچپو بھی آ جائے گی اس کے پیس بھی دو دو ہو جائیں گے تو بڑا زبدت ٹیسٹ آ جائے گا اس میں بیورز اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سموچ سا مسالہ بابا ہادمی فورز کا ہوم میڈ آپ یہ دیکھیں تھرین ریسیپی ہے تو اسی لیے میں اس تینوں ریسیپی میں ایک ہی مسالہ یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے پریشانی نہ ہو ابھی اس کو ہمیں ہاتھ کی مدد سے مکس کر لوں گا اچھی طرح سے اس کا پیسٹ ہم تیار کر لیں گے بیورز جی دیکھیں ہمارا میزہ تیار ہو جو کہ ابھی ہم جوڑا تیار کرتے ہیں ہم رول کیسے تیار ہوں گے بیورز جی دیکھیں ہم نے لہی تیار کی ہے مہدے کی ٹری ٹیبل سپون اس میں مہدہ شامل کی ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو ہم نے مکس کر لیا اچھی طریقے سے اس کو جتنا بھی گھڑا رہے گا اتنا زیادہ بیسٹ رہے گا تو اس کو ہم اس طرح سے لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فنگر کی مدد سے ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کو اس اتنی سائیڈ پر لگا لیا اس کے اوپر اب ہم اپنی ہیلنگ اس پر رکھیں گے کس طرح سے رکھیں گے جب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چمچ کی مدد سے رکھ لیں یہ ہاتھ کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ بھی نہیں آپ نے ضرور سے زیادہ بھی اس میں ڈال نہیں تاکہ حراب نہ ہو اس کو ہم شامل کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم دونوں طرف سے پکڑ لیں گے اس کو پھر ہم ادھر سے اس کو ایسے کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے پیک کر لیا اس کو ساتھ ہی ہم اس کو ایسے ہی یہیں سے فولڈ کر دیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا رول پیک ہو چکا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے سموسے کے لیے بھی لے لیا پٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائٹ میں ہم لئے لگا لیں گے نہ بھی لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس طرح سے ہم اس کو جوڑ دیں گے اپس میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھتے جائیں اس کو ہم اس طرح سے ادھر لے آئیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح اگر آپ نے ادھر بھی لئے لگا نہیں ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اس کو ایسے لئے لگا کے اس کو ہم مدرہ ٹیج کر دیں گے جی پک گیا اب اس کو ہم اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس میں ہم فیلنگ کر لیں گے اس طرح سے فیلنگ لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے فیلنگ کر لیا جتنی آپ کو خسن ہے آپ اس میں فیلنگ کریں اس پر ہم لئے لگا لیں گے سارے اس طرح سے بسم اللہ ہے اور اس کو بھی ہم بند کر دیں گے اس طرح سے اس کو ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح سے ہم سارے تیار کر لیتے ہیں الحمدللہ نبی وجہ دیکھیں کچھ عام جوانا سموسے اور رول جوانا آپ کو بنا کر بھی چیک کروائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی ہم آپ پیکر کے وہ بھی ہم دکھاتے ہیں کیونکہ وہ فریز کریں گے تاکہ جب بھی ہمیں افطاری کے لیے ضرورت ہو تو عام جوانا ان کو نکالے اور تیار کر لے ڈیشن Vikon یہ دیکھیں الحمدللہ تیار ہو چکے ہم بھی ان کو ڈی ش changing کرتا ہوں یہ بھی دکھاتے ہیں اور پیک کنگ کر کے بھی آپ کو ڈکھاتے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کروائی دیتا ہوں ڈیشنم پیک کر رہے ہیں صبح اگزہ сильم لے ہیں اس طرح سے 삶ہ السیل مترکتے ہیں سموسے ہیں ہمارے چکن کے یہ ہمارا سبزی کے رول ہے یہ ہمارے پوٹیٹو کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اسی طرح یہ ہمارے چکن کے رول ہے اور یہ سبزی کے ویجیٹیبلز کے سموسے ہیں تو مکمل ان کو ہم پیہ کر لیتے ہیں آپ کو لانچ پر دکھائیں گے انشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے مکمل کاکنگ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو شارٹ کورٹ دے لی ہے یہ دیکھیں رولز ہیں ان کے اوپر میں نے یہ ویجیٹیبلز والے اور اسی طرح سموسے ہیں یہ پوٹیٹو ہیں ان کے اوپر میں نے نہیں لکھا نام ضرورت نہیں رہی یہ بھی پوٹیٹو کے رولز ہیں اور یہ چکن والی ہیں یہ اوپر میں نے چکن لکھ دیا ہے یہ چکن کے سموسے ہیں اسی طرح یہ چکن کے رولز ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بھی تیار کریں آپ کا رمضان بڑے آسانی سے گزرے گا جو بہنیں ہماری کام پہ جاتی ہیں جن کے لیے زیادہ محنت کرنا ان کو روضہ رکھ کے عبادت کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے تو جو میرے بھائی ہیں کمیشل ذراعات ہیں وہ اس طرح سے کٹھا اپنا سامان تیار کریں اور مزے اٹھائیں تو آپ کو میری ریسی پی کیسے لگیا آپ نے مجھے کمیٹس میں لازمی فیڈبیک دینا تھری ان وان ریسی پی آپ کو دیا تو اسی طرح کی انشاءاللہ مزید ویڈیو آ رہی ہیں تو نیکس ویڈیو میں دوبارہ سے ملیں گے تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ پیس